اور اب علاقہی خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی حکومت کی پی پی تریپن کی جانب سے دس ہزار غریب حقدار افراد کے لیے صحیح کارڈ کا اجراک ہیا گیا پی ٹی کارڈ کی تقسیم زلہ عددران وزیراعلا پنجاب کے کواڈینیٹر احمد چٹھا اور احلکے میں پارٹی کے متحرک نوجوان جمال ناصر چیمہ کریں گے ہم اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ تقریب بلدیا گکھڑ میں جاری ہے جہاں پر ہمارے ریپورٹر آسی بٹ موجود ہیں مزید جانتے ہیں آسی بٹ سے جی آسی بٹ بتائیے گا کیا توفصیلات ہیں آپ کے پاس جی دیکھیں جب سے یہ حکومت آئی ہے ان کا اعلان کردہ منشور کا یہ پہلا منصوبہ ہے وہ ہے صحیح کارڈ اس حوالہ سے ہم جانتے ہیں پی ٹی آئی رہنما وجیرالہ پنجاب کے ترجمان چوری احمد چٹھا ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں یہ صحیح کارڈ کن کو ملیں گے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ صحیح انصاف کارڈ جو ہے یہ ایک بہت بڑی سہولت ہے غریب عوام کے لیے اس میں سب سے پہلی بات ہے ڈیٹیلز تو آپ کو ہم اس کی پہلے بھی دے چکے اس میں پہلی بات ہیں ان کا سروے ہوتا ہے ان کا چیک کیا رہا تھا ان کے بینک اکاؤنٹس ان کے گھر کی پوزشن ان کے حالات بجلی کے بل ہر چیز ہر ریکارڈ چیک ہوتا ہے تاکہ جو سب سے زیادہ ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کو اس میں دیئے جا سکے یہ سیویٹی میں آٹومیٹیکلی پھرتی ہیں اور اوپر سے بھی یہ ڈیٹا سارا چیک ہوتا ہے اس کے مطابق اس کے اندر بالکل کسی قسم کی کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے ایپسولوٹلی میرٹ کی پر سب کو انشاءاللہ جو ڈیزرونگ کرتے ہیں ابھی دوبارہ بھی راؤنڈ سروے کا شروع ہے تاکہ جو ڈیزرونگ کرتے ہیں لوگ وہ مزید بھی اس میں پن پوائنٹ ہو جائے اور چند ماہ کے اندر یہ سارا انشاءاللہ پروگرام جو ہے یہ کمپلیٹ ہوگا اور مزید اس کے اندر یہ کیری فورڈ کرتا رہے گا اور اس کی ایپسولوٹلی میرٹ پر کلکولیشن جی بالکل ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ سہت سبزیمنڈی روڈ تعمیر نہ ہونے کے خلاف جماعت اسلامی کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے جس میں عہدہ داروں اور کارکنوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی سبزیمنڈی روڈ کی عرصہ دراز کے ٹھول سڑک کی تعمیر نہ ہونے کے خلاف جماعت اسلامی کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ بھی کیا گیا جس میں عہدہ داروں اور کارکنوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی اور اپنے مطالبات کے حق میں نعر بازی بھی کی اتجادی مظاہرین نے پلیکارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر نعر درج تھے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ روڑ کی ٹوٹ پھوٹ سے تاجروں اور کسانوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ٹرانسپورٹرز کی قیمتی گاڑیاں تباہ ہو چکی ہیں لیکن ظلعین تضامیہ اور مقامی عوامی نمائندوں پر بے بسیطاری ہے چشتیاں سے خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ چشتیاں میں سولہ سال قبل کروڑوں روپے کی لاغت سے بننے والا چشتیاں کا چینل بس ٹینڈ انتظامی کی غفلت اور لا پرواہی کی وجہ سے فعل نہ ہو سکا جس کی وجہ سے سپورٹرز اور یہاں پر کام کرنے والے لوگوں کے گھنوں کے چولے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں اس وقت ہمارے نمائندے کاشیف وہاں پر موجود ہیں ان سے ہم مزید جانتے ہیں جی کاشیف بتائیے گا جی میں اس وقت چشتیاں کے جنرل بس ٹینڈ میں موجود ہوں سولہ سال قبل کروڑوں روپے کی لاغت سے بننے والا جنرل بس ٹینڈ انتظامی کی غفلت اور لا پرواہی کی وجہ سے آج تک فعل نہ ہو سکا اور نہ ہی صفائی اور لائٹنگ کا کوئی انتظام ہے ہر جگہ کرا کرکٹ کے امبار لگے ہوئے ہیں ریک ٹوڈ پوڈ کا شکار ہے جہاں سہولیات کا فقدان ہے جس پر ٹرانسپورٹر یہاں پر کام کرنے والے لوگوں کے گھروں کے چلے ٹھڑنے پڑ گئے ہیں انہوں نے حکوموں سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ چشتیاں کے جنرل بس ٹینڈ میں تمام سہولیات فراہم کی جائے جی اب رکھ کرتے ہیں لہدرہ کا جہاں سبائی سکرٹریلی ٹریسی آریف انور بلوش نے کہا ہے کہ ڈینگی سے بچاؤ اور اس کی افضائش کے مستقل روک تھام کے لیے محکمہ سہت سمیت دیگر تمام محکمہ چوکس رہیں اور ڈینگی کی لائش میں اپنا مخلصانہ رول ادا کریں انہوں نے یہ بات آج یہاں ڈی سی آفیس کے کمیٹی روم میں انصداد ڈینگی کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی انہوں نے زیلہ لودرہ کو ڈینگی فری ہونے پر ڈیپٹی کمیسٹر راو امتیاز احمد اور محکموں کی کابشوں کو سراحہ اجلاس میں ڈیپٹی کمیسٹر ایسلنس ٹیم کے کام کو لاروہ کی موجودگی کو چیک کیا در ایسلہ انہوں نے ڈی ایچ کیو سبطال میں ڈینگی کے آئیسولیشن وارڈ میں مریضوں کی خیریت دریافت بھی کی اور ایم ایس کو ہر ممکن علاج کی سہولیات کی افرامی کو یقین بنانے کی ہدایات بھی دی ہنگو سے خبر شامل کرتے ہیں آپ کو بتائیں کہ زلعی انتظامیہ ہنگو کی جانب سے ہنگو کے نواہی علاقہ خرٹک ہانڈا میں ایڈیشنل ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ارفان اللہ کی قیادت میں کھولی کچہری کا انعقاد کیا گیا کھولی کچہری میں ایک سین سی این جبلیو ریالس بنگش دیگر محقوں کے افسران نے شرکت کی کھولی کچہری میں علاقہ امائیدین حاجی عبد الرحمن قریشی اور دیگر امائیدین نے خٹک بانجا کے سکول سے حد سڑک صاف پانی صاف سمیت دیگر مسائل کے امبار لگا دیئے اس موقع پر کھولی کچہری سے خطاب قطور ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ارفان اللہ کا کہنا تھا کہ خٹک بانجا سمیت دیگر یہاں کے علاقوں کی پسماندگی ختم کرنے کے لیے زلہ انتظامیاں اور صوبائی حکومت کی اولین ترجی ہے انشاءاللہ خٹک بانجا کے تمام تر مسائل ترجیح ہی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے گورنمنٹ ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ خانیوال میں بھی کشمی جے منایا گیا اس سلسلے میں جی ٹی ٹی آئی آنے وال سے پرنسپل ظلفکار علی کی قیادت میں ریلی نکالی گئی ہے جو مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی ایس پی چوک پہنچ کر اقتطام پذیر ہوئی ریلی کے شرکہ نے کشمیر کے حق اور بھارتی مظالم کے خلاف پلیکار اٹھا رکھے تھے ریلی کے شرکہ نے ہاتھوں کی زنجیر بنا کر کشمیریوں سے اظہار یک چہتی کیا ریلی کے اقتطاب پر پرنسپل ظلفکار علی کے علاوہ مرزا عاصف رضا ارشاد احمد چوہان عبدالروف بھٹی اور رفاق جویا نے بھی خطاب کیا ریلی میں تمام سٹاف ممبران اور طلبہ نے بھرپور شرکت کی ریلی کے اقتطاب پر حافظ مشتاق حسین شاہ نے کشمیر کی ازادی کے لیے دعا بھی کروائی پیر محل سے خبر شامل کرتے ہیں آپ کو بتائیں کہ محکمہ زہرات کی جانب سے پھلوں کے باغات سے زیادہ اور بہتر پیداوار حاصل کرنے کے لیے چک نمبر تین سو چھتیس گاوے میں سرابہ میں اگاہی سیمینار کا انعقاد بھی کیا گیا سیمینار میں ڈیکٹی ڈریکٹر زرارہ ٹوبارٹ میا نصار احمد ماسٹر ٹرینر سٹیبلشمنٹ آف مارڈل پروچیکٹ جمشید نوید اور سوشل موبیلائزر محمد اثر نے زیادہ پیداوار کے لیے مفید مشورے بھی دیئے پیر محل سے آپ کو بتا رہے ہیں جہاں سیمینار میں کسانوں زمینداروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور سیمینار کی انعقاد کو خوبصرہ ہاں ڈریکٹر زرارہ ٹوبارٹ ایکسنگ میا نصار احمد نے کہا کہ کسان بھائی محکمہ زرارہ کے مشوروں اور طریقوں پر عمل کر کے پھلوں کی بہتر اور اچھی پیداوار حاصل کریں اور سوشل موبیلائزر محمد اثر نے کہا کہ زمیندار بھائی نے کینوں کی زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ آف موڈرل پروچیکٹ کی جدید ٹیکنک پر عمل کریں تو کینوں بہت اچھی پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے اور باغات کو زہریلی مکھی سے بھی بچایا جا سکتا ہے سوشل موبیلائزر محمد اثر سے سیمینار کے انعقاد کو کسانوں اور زمینداروں نے خوبصرہ خبروں کا سلسلہ جاری ہے یہاں وقت وہ ہے شارٹ بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی